اللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر بیورز ایجوکیشنل سنٹر میں آپ سب کو شمدید کہتا ہو دوستو کلاس سیکس انگلیش ہم نے سٹارٹ کیا تھا یونٹ نمبر سیکس تک ہم نے اپلوڈ کیا تھا اس کے علاوہ کلاس سیون اور ایٹ کو آلریڈ اپلوڈ کر چکے ہیں اور کلاس تر پورت پیپ سیکس سیون ایٹ نائن ٹین کی سائنس کو بھی ہم نے اپلوڈ کیا ہے تو چلتا ہے یونٹ نمبر سیون کے جانب تو آج کا جو لیکچر ہے یہ پریپوزیشن کے بارے میں ہیں پریپوزیشن کے لیے میں نے ایک آلک لیکچر بنایا ہے انشاءاللہ سو پرسند میں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نننمی پرسند اس لیکچر سے آپ انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے اس لیکچر کا جو لنگ ہے ان کو میں انشاءاللہ اس لیکچر کے ڈیسکرپشن میں ڈالوں گا وہاں سے آپ ان کو ضرور دیکھ لیں میں آپ کو اس کا سجیشن دیتا ہوں اس سے آج آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پریپوزیشن کیا ہے پریپوزیشن is a word ایک لپس ہے یوز ٹو لینگ ناؤن پرو ناؤن جو کہ میں ناؤن اور پرو ناؤن کی پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے are praises to other words within a sentence پریپوزیشن are usually short words یہ ہمیشہ short words ہوگا and they are normally placed directly in front of noun اور یہ ناؤن کے پرند میں ہوگا جیسے کہ یہاں دیکھیں پریپوزیشن کی بہت اقسام ہے لیکن پس نمبر جو ہے ہم پریپوزیشن اپ پوزیشن کو ڈسکس کریں گے تو پریپوزیشن اپ پوزیشن کا مطلب ہے کہ اوہو پریپوزیشن جو ہمیں کسی چیز کی پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے تو ان کو پریپوزیشن اپ پوزیشن کہا جاتا ہے جیسے اگزامپل دیکھیں let's play ball in the park تو یہاں پر in جو ہے کیا ہے یہ پریپوزیشن اپ پوزیشن ہے let's play ball in the park یعنی آئیے کیا کرتے ہیں play ball ball کو کہلتے ہیں in the park کس جگہ میں پارک میں تو یہاں پارک جو ہے اس سے پہلے in استعمال ہو گا ہے تو یہ پریپوزیشن اپ پوزیشن ہے and second the boy is set on the chair on جو ہے یہ ہمیشہ سرپس کے لئے استعمال ہوگا اگر space توڑا ہو تو پھر upon استعمال ہوگا اگر space نہ ہو تو پھر on استعمال ہوگا یہاں پر دیکھیں the boy is set on the chair تو on جو ہے یہاں پر یہ پریپوزیشن اپ پوزیشن ہے and the third one the kid is under the table to under یہاں پر کیا ہے یہ پریپوزیشن اپ پوزیشن ہے and the other one استعمال ہوگا جب کوئی چیز چار اطراب سے گیر چکے ہو تو وہاں پر in استعمال ہوگا and the other one استعمال ہوگا اس وقت جب کسی چیز کے اوپر دوسرا چیز پڑا ہو and under جب کوئی چیز نیچے ہو and behind جب کوئی چیز پیچھا ہو مطلب پیچھے کی طرف ہو اور in front وہاں پر استعمال ہوگا جب کوئی چیز سامنے کی طرف ہو and above جو ہے above یہاں پر above دیکھیں above میں پاسیلہ بہت زیادہ ہیں above on میں پاسیلہ نہیں ہے above جب کوئی چیز بہت اوپر پاسیلے پر ہو تو above استعمال کریں گے below جب کوئی چیز بہت نیچے ہو تو below استعمال کریں گے between جو ہے جب کوئی چیز دو چیزوں کے درمیان ہو تو between استعمال کریں گے next to next to کا مطلب ہے کہ اس چیز کے آگے جو ہے یہ فلا چیز پڑا ہے تو پھر next to استعمال کریں گے اس کے بعد آتے ہیں preposition up time کے جانب preposition up time جو ہمیں time کے بارے میں بتا تھا ہے مطلب year کے بارے میں month کے بارے میں اس کے لاؤہ days کے بارے میں اس کے لاؤہ چھٹی کی دن کے بارے میں اس کے لاؤہ season کے بارے میں اس کے لاؤہ month کے بارے میں تو اس قسم کے preposition کو preposition up time کہا جاتا ہے now come to the next stage یہ آپ خود read کر لیں اس کو میں نے آپ جو translation ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا next one is preposition up moment these preposition are used to show moment یہ ہمیں حرکت کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک چیز حرکت کرتا ہے کس چیز کے طرف کس چیز سے دور ہے کس چیز کے نزدیک ہے تو پھر یہاں پر ہم preposition up moment استعمال کریں گے we used to show moment with the aim of a specific destination یعنی پاس ہلے کے لئے بھی ہم preposition up moment استعمال کریں گے example دیکھیں he is gone to the shop to وہاں پہ استعمال ہوگا جب کوئی چیز آپ کے طرف سے جاتے ہیں یعنی دوسرے to the shop مطلب آپ کے طرف سے پلاس شخص جو ہے جاتا ہے شاپ کے طرف تو استعمال ہوگا اب جب آپ کے طرف کوئی چیز آتا ہے تو پرام استعمال ہوگا and second he swam across the river یہاں پر دیکھیں اگر اکراس وہاں پہ استعمال ہوگا اکراس یہاں دیکھیں یہ ایک جگہ ہے اور اس سے شخص دوسرے طرف آتا ہے تو یہ اکراس ہوگا and she ran away from the dog away from to they came from from یعنی دوسرے چیز کے طرف سے آتا ہے مطلب یہ باغ تا ہے تو پرام استعمال ہوگا away from and the next one she ran under the shelter under مطلب نیچے کے لئے ہم under استعمال کرتے ہیں and the next one they walk down the stairs تو down جو ہے جب نیچے کوئی چیز آتا ہے تو down استعمال کریں گے آپ اوپر جانے کے لئے down نیچے آنے کے لئے اور جب کوئی چیز دوسرے چیز کے اوپر جا اوہ پینکا جائے تو استعمال ہوگا تو جو ہے یعنی کسی چیز کے طرف جانا آوے پرام کسی چیز سے دور جانا پاسٹ مطلب تیز جانا ان تو کسی چیز میں اندر جانا آوٹ آپ کسی چیز سے باہر آنا کسی چیز کے ارگرد چل جانا ان ایکس ون آن تو کسی چیز کے اوپر جانا اور پھر اس میں ڈال دے جانا تو پھر آن تو استعمال ہوگا اور اس کے لئے آپ جو ہیں آف یعنی دوسرے طرف جانا ایک راست جب ایک چیز ایک طرف سے دوسرے طرف کوئی چیز ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہے تو ایک راست استعمال ہوگا اور جب ایک ہول ہو تو ایک استعمال ہوگا اب آتے ہے ایک سرسائز کے جانب preposition of direction یعنی طرف کے لئے بھی preposition استعمال ہوتا ہے preposition of direction tell you where to go walk go up turn left make a right go walk along turn right turn the corner walk down go along head down go around go down walk straight head up the corner walk up and go straight make a left یہ preposition of direction ہے اب آتے exercise کے جانب چھوز the correct preposition پس نمبر جو ہے the preach is between under the door and the cupboard یہ test ssht biochemistry کا جو test تھا اس کو میں نے خود دیا تھا یہ جو اب ہونے والے تھے ایٹا جو ٹیست پس نمبر question ہے the preach is between under the door and cupboard تو یہ test میں نے خود دیا تھا اس میں جو correct option ہے between chen یونی جو preach ہے یہ کس چیز کے درمیان ہے یہ door اور cupboard کے درمیان ہے یہ دیکھیں یہ الماری ہے اور یہ door ہے تو اس کے درمیان کیا ہے between to between ہوا ہا پر ہم استعمال کریں جب کوئی چیز دوسر چیزوں کے درمیان ہو the next one is the bin is near in in front of the drawers drawers تو یہ پر دیکھیں the bin یہ bin ہے تو اس میں جو correct option in front of drawer یہ drawer ہے تو the bin is in front of drawer تو اس میں in front of correct option ہے and the next one is the micro way is next to under the window door तो यहाँ पर देखे microwave यह microwave है the microwave is next to तो इस में जो correct option है dear viewers the microwave is under the window यह window है यह उपर वाला और इसके नीचे किया है यह microwave है तो यह पर under correct option है इसको लाजिम याद रखे इन से मेरे खैल में एक सवाल जरूर आएगा एन पॉर्ट नंबर the door is next to under the shelf तो यहाँ देखे इसमे जो correct option है dear viewers इसमे correct option next to है the door is next to next to the shelf यहाँ पर shelf है आवर इसके मतलब इसके सामने जो है यहनि दूसरे तरफ पर इसके साथ जो है क्या है यह door है and the next one is pipe number the clock is in आन दवाल तो गड़ी जो है यह दिवार पर है पासिला नहीं है तो क्या इस्तिमाल करेंगे आन इस्तिमाल करेंगे the clock is on दवाल and sixth number the chair are under next to the table यह table है तो इसके नीचे तो नहीं है इसके सामने है तो यह पर क्या इस्तिमाल करेंगे next तो इसमें correct option option b next now come to complete with the right preposition first number the curtain is the plush bowl in the bath तो यह पर correct option जो है curtain curtain जो है यह क्या है यह किस चीज़ के दर्मिया यह यह पर जो है is the plush plush ball है यह चोटा जो लोटा है और इसके लवा bath तो यह परदा इस इन दो चीज़ों के दर्मिया है तो यह पर क्या इस्तिमाल होगा between and second number the plush bowl is the bath यह plush यह बाद है यह नहाने का जगा है मतलब यह पर इसके अंदर लोटा है तो अंदर के लिए हम क्या इस्तिमाल करते है in इस्तिमाल करते है the plush bowl is in the bath and the next one is three number the shelf is दवाल the shelf is तो इस में जो correct option है dear viewers यहापर देखे near यहापर near correct option है the shelf is near दवाल the shelf यह जो shelf है यह नियर दवाल है and fourth number the mirror is the wash band the mirror is यह शिशा है the mirror is upon the wash band यह wash band है यहाँ देखे यह wash band है और इसके उपर क्या है the mirror is upon the wash band पासिला है इसमे तो यहापर हम क्या इस्तिमाल करेंगे upon and punch number the cup board is the wash band तो इसमे जो correct option है under the cup board is under the wash band यह the cup board is under the wash band and the next one is the mat is in the correct option है next one pilling the blanks using the preposition it in and on यह تمام के تمام यह क्या है मतलब यह preposition of time है in है और इसके लवा on eight पस number can you see the spider on the ceiling surface के लिए हमेशा क्या इस्तिमाल करेंगे on यह पर on the correct option है the roses your garden are very beautiful the roses in your garden are very beautiful तो यह पर in जो correct option है three number were there many cars on the road this evening on यह पर correct option है and next one 4 number I am meeting my friends the gate of the park on Sunday तो इस में correct option I am meeting my friend 8 specific जगा है तो gate के साथ क्या इस्तिमाल करेंगे 8 and 5 number will you stay home tomorrow will you stay at home tomorrow तो यह पर home जो specific जगा है तो यह पर 8 इस्तिमाल करेंगे come to the next composition compound preposition compound preposition जब दो preposition aside from because by means in addition in front in place in regard to in respect to in spite of instead of once account और इसके लगा आउट आप प्रेर टू तो इस किसम की preposition को compound preposition कहा जाता है example दे cannot stay here as आप यहा पर दो as और आप हो now तो इसको compound preposition कहा जाता है इन नेक्स रशीद was never close to यहा पर compound preposition है रहीम is standing next to तो यह compound preposition है तो यह जो lecture था यह compound preposition के बारे में था इन्शालला इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब परना और बेल आइकान की गंड़ी बजाना ताकि बागी वीडियो की notification आपको मिल जाए इसके 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 इसक्रिप्शन बाक्स में डाला है तो उनको जरूर दे के उनसे आपको बहुत पाइदा होगा तेंक यू पर वाचिंग वससलाम